وزیراعظم شہباز شریف نے اسٹریٹیجک اداروں کے علاوہ تمام حکومتی ملکتی اداروں کی نچکاری کا اعلان کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کے زیر سدارت وزارت نچکاری اور نچکاری کمیشن کے امور پر جائزہ اجلاس ہوا جس میں وزارت نچکاری اور نچکاری کمیشن دے نچکاری پرگرام دو ہزار چوبیس دو ہزار اونتیس کا روڈ میپ پیش گیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسٹریٹیجک اداروں کے علاوہ تمام ریاستی اداروں کی نچکاری ہونی چاہیے وہ نفع بخش ہیں یا خسارہ زدہ وزیراعظم نے تمام وفاقی وزارتوں کو تمام ضروری کاروائی اور نچکاری کمیشن سے تاپن کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں حکومت کا کام کاروبار اور سرمایہ کاری دوست ماحول یقینی بنانا ہے حکومت کا کام کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے سہولیات اور آسانیہ فراہم کرنا ہوتا ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومتی ملکیتی اداروں کی نچکاری سے ٹیکس دہندگان کے پیسے کی بچت ہوگی اور سرویسز کی فراہمی کا میار بہتر بنانے میں مدد پڑے گی نچکاری کے عمل میں شفافیت کو اولین ترجی دی جائے اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنس کمیٹی لیمیٹڈ کی نچکاری کے لیے بیڈنگ اور اہم مراحل براہ راست نشر کرنے کے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ دیگر اداروں کی نچکاری کے عمل کے مراحل کو بھی براہ راست نشر کیا جائے گا اجلاس کو حکومتی ملکیتی اداروں کی نچکاری سے متعلق پیشرف پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ پی آئی اے کی نچکاری سے متعلق فری کالیفیکیشن کا عمل مئی کے اختتام تک مکمل کر دیا جائے گا اجلاس کو بتایا گیا کہ امریکہ میں پی آئی اے کے ملکیتی ہوتل روسویل کی نچکاری سے متعلق ضروری مشابرت کا عمل جاری ہے وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ فرس وومن بینک کے یو اے اے کے ساتھ گورمنٹ ٹو گورمنٹ ٹرانزیکشن کی جا رہی ہے اور وزیلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نچکاری پروگرام دو ہزار چوبیس دو ہزار انہتیس میں شامل کر لیا گیا ہے خسارت زدہ حکومتی ملکیتی اداروں کو ترجیحی بنیاد اوپر پرائیوٹیز کیا جائے گا نچکاری تیز اور موثر بنانے کے لیے نچکاری کمیشن میں ماہرین کا پری کالیفائیڈ پینل بنایا جا رہا ہے